اسلام علیکم دوستوں امید آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے حکومت سن سرویسیز جنرل ایڈمیسٹریشن ایک کورڈنیشن کی دپارٹمنٹ کے جانب سے بہترین جوبز کی اننونسمنٹ کی گئی ہے جس کے اندر پورے سوے سن سے مرد و خواتین 18 سے 45 سال کی عمر تک اپلائے کر سکتے ہیں آج جیس ویکنسیز کے اوپر ہم بات کریں گے یہ وہ ویکنسیز ہیں جس کے اوپر آپ نے صرف ٹیسٹ کنڈک کرنا ہے اور اگر آپ 40% مارک سیکیور کر لیتے ہیں تو آپ کو اگلے 3 سال تک کوئی ٹیسٹ دینے کے ضرورت نہیں ہے آپ اپنے اسی ٹیسٹ کی بیس پہ اننونسمنٹری تمام جوبز کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں میں بڑھتا ہوں آج کی ویڈیو کے جانب اور ان جوبز کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ڈیلی بیس پہ اننونسمنٹری جوبز کی ویڈیوز کے حوالے سے آپ لوگ اپڈیٹڈ رہیں میں ہوں سید فرحان احمد زیادی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل سرکل دوستو یہ وہ ایڈوٹیزمنٹ ہے جو کہ گورنمنٹ اوستین سرویسز جنرل ایڈمیسٹیشن ایک کورڈیشن ڈیپارٹنگ کی جانب سے پبلش کیا گیا ہے یہ بیسیکلی سکریننگ ٹیسٹ کی ایڈوٹیزمنٹ ہے جس میں بی پی ایس پانس سے لے کر بی پی ایس پندہ تک کی تمام ویکنسیز جو آگے تین سال تک سوبر سندھ کے اندر اناؤنس ہوں گی اس کا ٹیسٹ ہے جو کہ سکھر ای بی ایت کی ثروح آپ سے کنڈک کیا جائے گا یہ ایڈوٹیزمنٹ 1 نومبر 2021 کو سکھر ای بی ایت کی ویب سیٹ کو پبلش ہو گیا ہے اور 30 نومبر 2021 اسے میں اپلائے کرنے کی لاس جیٹ ہے یہ ایڈوٹیزمنٹ آپ کو میں کیسے ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے ویڈیو میں آگے دکھا دوں گا پہلے میں اس کے اوپر بات کر لیتا ہوں کہ اس میں اپلائے کرنے کی ٹرمزیں کنڈیشنز کیا کیا ہیں آپ اپنی qualification کے ساتھ سے تین حصوں میں ٹیسٹ دے سکتے ہیں اگر آپ نے simple metric کیا ہوا ہے یا آپ نے intermediate کیا ہوا ہے یا آپ نے graduation کیا ہوا ہے تو آپ ان تینوں ویکنسیز کی base paid ٹیسٹ دے سکتے ہیں آپ جو بھی ٹیسٹ دیں گے تین سال تک کی ویکنسیز کے لیے eligible ہوگا یعنی کہ آپ ایک بار ٹیسٹ دے کے بیٹھ جائیں تین سال تک جو بھی ویکنسیز آتی رہیں گی آپ کو دوبارہ ٹیسٹ نہیں دینا ہوگا اسی ٹیسٹ کر سکتے لیے جو ہے آپ کو سکھر ای بی کی ویب سیٹ پر جا کے صرف اپلوڈ کرنا ہوگا اور آپ اس merit پر اگر پورا اتر رہے ہوں گے اس ویکنسیز کے اندر تو آپ کو call کر لیا جائے گا اور آپ کا سیلیکشن کے لیے انٹریبیو کنڈک کر لیا جائے گا یہ تمام ٹیسٹ جو ہیں ڈیوینو ہیڈکوارٹرز کی بنیاد پر کنڈک کیے جائیں گے اس میں اپلائے کرنے کی ایلیمنٹ 18 سے 30 سال ہے مگر گورنمنٹ کی جانب سے جو ایج ریسیشن سندھ گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے 15 سال کی وہ اس کے اندر اپلیکیبل ہے تو 18 سے 45 سال تک کی لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں یہ پوائنٹ جو انہوں نے نیچے منشن کیا ہوا ہے ابھی وہ ہم آپ کو دکھا دوں گا سب سے پہلے اس کے اندر گریجویشن کی کیٹیگری ہے اگر آپ کی 14 سالہ تعلیم ہے یعنی سمپل بیوکوم اگر آپ نے 2 سالہ کیا ہوا ہے تو بھی آپ اس میں گریجویشن بیس پر اپلائے کر سکتے ہیں مگر آپ کا گریجویشن ایچی سی سے ریکنائز ہونا لازمی ہے انٹرمیڈیٹ آپ کا 12 سالہ آئیکوم ہو انجیننگ سے ہو یا میڈیکل سے ہو تو آپ اس پہ بھی اس میں اپلائے کر سکیں گے یا آپ کے پاس میٹرک اور سیمپل تو آپ اس کی بیس پہ بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے حوالے سے جنرل تمرین کنیشن جو آپ پہ مینشن کی ہوئی ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں اس میں صبح سندھ کے دوم سال لکھنا والے مرد و خواتین اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کی ویسٹ آکست ہم نے سکرین پہ موجود ہے میں آپ کے اپلائے کرنے کے حوالے سے ایک جنرل ایڈیا آگے ویڈیو میں دے دوں گا اپلائے کرنے کے لئے آپ کو جس بیس پہ آپ اپلائے کر رہے ہیں اگر آپ اپلائے کر رہے ہیں تو اپنا ایسا شناختی کارڈ جس کے اوپر مازوری کا لوگو بناوا ہوتا ہے جو کہ نادرہ کی جانب سے ویلچئر والا لوگو ہوتا ہے وہ والا شناختی کارڈ آپ کو اپلائے کرنا ہوگا آپ اگر اس میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی ایک پوست پہ اپلائے کرنے کی فیض ساڑھے تین سو روپے ہے اگر آپ ایک سے زیادہ پوست کے لئے اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو باقی پوستوں کے لئے ساڑھ 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 سو روپے کا چلان جمع کرنا ہوگا یعنی کہ اگر آپ تین ویکنسیز کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو ساڑھے تین سو روپے کا ایک چلان ساستے ہوگا ایک اور ساستے ہوگا ایک 3750 روپے کا چلان جمع کرانا ہوگا اگر آپ دو ویکنسیز کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو 3500 اور 700 ٹوٹل 150 کا چلان جمع کرانا ہوگا اور اگر آپ صرف ایک ویکنسیز کے لیے کر رہے ہیں تو 3500 روپے کا چلان آپ کو جمع کرانا ہوگا جو کہ آپ فارم فیل کریں گے تو اینڈ میں آپ کے پاس الیٹرونک چلان آ جائے گا اس چلان کو آپ نے جا کے ABLE MCB کی کسی بھی برانچ میں جمع کرانا ہوگا اگر آپ کوئی بھی جھوٹی یا بھوگس اطلاع دیتے ہیں اور بعد میں آپ کی اپلیکیشن میں وہ چیز سامنے آتی ہے ٹیسٹ کے دوران تو آپ کو اسی وقت سیلیکشن کے پروسس بھار کر دیا جائے گا جیسے کہ ہم آپ کو بتا چکا ہوں گا جنرل ایج ریسیشن جو کہ گورنمنٹ اور سندھ کے جانب سے اپلیکیبل ہے یعنی کہ پندرہ سال وہ تمام لوگوں کے اوپر لاغو ہوگی چاہے آپ پہلے سے سرکاری مرادی میں ہیں یا نہیں آپ کو پندرہ سال کی ریایت دی جائے گی اور پندرہ سال کی عمر تک اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے لئے آپ کو کوئی ٹی اڈی نہیں دیا جائے گا اناؤنس والے ویکنسز کے اندر معذور لوگوں کا اور اکلیتی برادری کا کوٹہ بھی ہے تو وہ بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کی لاس جیٹ تیس نوم با دودھار اکیس ہے میں آپ کو جنرل نہیں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس میں اپلائے کیسے کرنا ہے کی ویبسائٹ پہ جا کر اپلائے کرنے کے لئے اپلائے اکلائے کرنے کے لئے اپلائے.stra.net.p کے اپلائے سکرین آ جائے گی اگر آپ کے پاس پہلے سے اکاؤنٹ کریٹ ہوا ہوا ہے تو آپ اپنا نسی پاسپورٹ ڈالیں گے تو لگن کر لیں گے اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے تب کریٹ این اکاؤنٹ پہ option پہ کلک کریں گے آپ اپنا نسی اور پاسپورٹ موات پہ کلیک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا اکاؤنٹ بننے کے بعد آپ جو سامنے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلی سکرین اس طرح کی آئے گی یہاں پہ جا کے آپ services general administration coordination department کو select کر کے view post پہ کلک کر دیں گے جیسے آپ کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے دوسری سکرین اس طرح کی آ جائے گی graduation category میں اپلائے کرنا ہے intermediate category میں یا metric category میں اگر آپ intermediate category میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اپلائے ناو پہ کلک کر دیں جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پورا form آ جائے گا اور details آ جائیں گے وہ آپ fill کر کے اپلائے ناو پہ کلک کر دیں گے تو آپ کے application online submit ہو جائے گی آپ کو ایک electronic چلان آ جائے گا جیسے چلان آئے گا وہ چلان ساڑھے 300 روپے کا ہوگا اگر آپ دوبارہ اسی طرح سے پورا procedure کر کے آگے apply کریں گے metric پہ یہ interim یا graduation پہ تو آپ کے پاس اگلا چلان automatically 600 روپے کا آئے گا اس طرح سے آپ 3 vacancies پہ apply کر سکتے ہیں یہ تھی complete ویڈیو کسند گورنمنٹ کی جانب سے annonce ہونے لے vacancies کے حوالے سے بہت اچھا موقع ہے لازمین اس میں apply کیجئے گا اپنے دوستوں اور رشتداروں کو بھی apply کروائیے گا ملاقاتوں کی انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ویڈیو پسند آئے تو اس کو آپ like کر دیجئے گا ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے تو مجھ سے comment box میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ نے میرا چینل بھی تر subscribe نہیں کیا تو کین لیسو سبسکرائب کر دیجئے گا thank you so much for watching my ویڈیو